ہانیہ ہیلتھ اینڈ بیوٹیپ چینل آپ سب کو اسلام علیکم کہتا ہے اور آپ امید کرتا ہے کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے امید کروں گی کہ میرے تمام دوستوں کو انتظار ہوگا آج کی ویڈیو کا جی ہاں ہونا بھی چاہیے ہم اتنی لگان اور محبت کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیو کیار کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ لوگ ضرور اس کو لائک بھی کریں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے آج کی ویڈیو کو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں وہ انتہائی موثر ہے آپ کی سکینل کے لیے آج میں ایک اس طرح کی کریم آپ کے لیے ریڈی کرنے والی ہوں جو کہ آپ کی سکینل سے قسم کے بھی داگ دبیں ہیں وہ بھی ریموو کرے گی تو آئیے کرتے ہیں آغاز اپنی اس کریم کو بنانے کا لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیلئے کر لیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ تمام اپ ڈیٹس کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو آئیے کرتے ہیں آغاز اپنی ویڈیو کا سب سے پہلے لینا ہے ایک عرد بول اور بول سے پہلے مجھے آپ کو دکھانا ہے ایک عرد پٹاٹو یہ پٹاٹو جو ہے اس کو میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں فیل کیجئے کہ اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد میں نے اسے میش بھی کر لیا ہے اور میں آپ کو اس پر کسی دکھاؤں گی کہ اس کو میش کرنے کے بعد میں نے ہاف لیم جو ہے پٹاٹو یعنی آلو اس کو میں نے بوائل کر کے اچھے سے میش کر لیا ہے آلو آپ جانتے ہیں کہ اس میں اس طرح کی پراپٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ ہر لحاظ سے ہماری سکینل کے لیے بہت زیادہ پرفیکٹ ہیں آلو کے اندر پائی جانے والی کیلشیم پٹیشیم مگنیشیم یہ تمام جتنے بھی اس میں پراپٹیز پائی جاتی ہیں یہ آپ اس کیم کو بہت زیادہ پاورفل بناتی ہیں تو دوستو آئیے کرتے ہیں ہم اس کیم کو بنانے کا آگاز اپنے سیکنڈ انگریڈنٹ کے ساتھ فرسٹ انگریڈنٹ ہمارا جو ہے وہ پٹاٹو ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ون سپون تھوڑی سی مقدار میں بناوں گی ون سپون ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا پٹاٹو کو اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جناب ملک ون سپون آپ راو ملکی اس کیجئے تو زیادہ بیسٹ ہے یہ آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اور اس کے اندر جناب جائے گا اب ہمارے پاس چاول کاٹا ون سپون اب ہم اس کو کریں گے مکس اور اس کے اندر ایڈ کریں گے دودھ کی تھوڑی سی مقدار اور تاکہ یہ تھوڑی ٹھیک نہ رہے ہم نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے اور اس کے اندر ایڈ کریں گی اگلا اپنا انگریڈینٹ ہنی چاول کے ہاتھے کے فادیت آپ کو بتاتی چلوں یہ آپ کی سکن کے اوپر ایک سکربر کا کام کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ٹائٹ کرنے میں بڑا ہی اہمکے دار ادا کرتا ہے اور دودھ جو ہے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے ہماری سکن کے لئے سکن کے اوپر لگانے میں بھی پرفیکٹ ہے پینے میں بھی پرفیکٹ ہے دودھ ہر لحاظ سے ہی ہماری سکن کو زبردست قسم کی پاور دیتا ہے اب جناب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہنی یعنی کے شہد تھوڑی سی مقدار میں آپ میں اس کے اندر اتنی سی مقدار دیکھئے ون ٹی سپون ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر شہد اب ہمیں اس کو اچھے سی مکس کرنا ہے دیکھئے فرینڈز میرے پاس کس قدر خوبصورت لک میں جو ہے وہ فارمی شکل کے اندر میرے پاس کریم جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو اچھے سی اب مکس کر لیجئے چار تاکہ اس کے اندر جو پٹاٹو ہم نے آلو ایڈ کیا ہے اس کی لیمز نہیں رہ جائیں اور اچھے سی یہ مکس ہو جائے اور میرے پاس یہ بالکل سہی مکس ہو چکا ہے اب اس کو لگانے کا طریقہ انتخائی آسان ہے اور بہت ہی زبردست کریم ہے یہ اس کے اندر شکریہ پیاری سی خوشبو ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہے میں بلیب کیجئے آپ کے چند دن کے استعمال سے آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ نکھر جائے گا اور داگ دربے بھی دور ہو جائیں گے اور اگر جوریاں بھی ہیں تو ان کا بھی خاتم ہو جائے گا ایک کریم کے اندر بہت سی افادیت ہے اس کو استعمال کیجئے اور مجھے کمنٹ کیجئے اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اس کو لگانے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے اس کو رات کو لگانا ہے یعنی آپ اس کو لگائیے اور لگا کے سو جائیے اور مارننگ میں آپ اس کو واش کا لیجئے اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کی سکن کس قدر خوبصورت نرمہ ملائم ہو جائے گے اور چند دن کے اندر آپ اپنے چہرے کا رنگ جو ہے وہ نکھر نکھر لگے گا تو امید کروں گی دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اگرین ریکویسٹ کروں گی لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا کل ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ